موسیقی سلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ندہ باہد بشیر ہے میں جاؤدین ہسپٹل میں سرجن کے طور پر کام کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے کہ بریس کانسر کے علاج میں سرجن کا کیا کردار ہے سرجن کے دو بنیادی کردار ہوتے ہیں ایک بریس کانسر کی ڈائیگنوسز کرنے کا طریقہ یعنی موینہ اور اس کی تشخیص کرنے کا سب سے بہتر طریقہ سرجن کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں دوسرا کام جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سرجری کرتے ہیں تو بریس کانسر کے علاج کے تین حصے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک سرجری ہے ایک کیمو تھیرپی اور ایک ریڈییشن تھیرپی ہے سرجری بنیادی علاج کے طور پر بریس کانسر کے بنیادی علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے دو طرح کی سرجری ہم کر سکتے ہیں ایک وہ جس میں بریس کو کنزرف کیا جائے یعنی پورے بریس کو نہ نکالا جائے صرف اس کا ایک حصہ نکالا جائے اور دوسرا یہ کہ پورا چھاتی کو نکال دیا جائے یعنی بریس ریموول جیسے کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بغل کے غدود کو یا تو آپ مکمل طور پر نکالتے ہیں یا ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سرجری کے بنیادی کانسپس ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہم زیادین میں نہ صرف یہ کہ بریسٹ بچانے والا آپریشن بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن یعنی اگر بریس پورا نکال بھی دیا جائے تو اسے دوبارہ بنانے والا آپریشن بھی کرتے ہیں اس کام میں ہمارے ساتھ پلاسٹک سرجنز بھی شامل ہوتے ہیں ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زیادین ہاسپرٹل میں بریس کینسر کے علاج کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں جو اہم بات ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ بریس کینسر کی سرجری اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو بہت بڑے عرصے تک زندگی مل جاتی ہے یعنی وہ دس سال، بارہ سال، پندھرہ سال اور کچھ مریض بیس سال تک بھی زندہ رہتے ہیں اگر صحیح وقت پر صحیح علاج ہوتے ہیں موسیقی موسیقی